تشمن مستقع سے یہ کر دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ہلو ہلو مفتیز یعودین صاحب بول لیں جی 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 میں لکنو سے بول لہا ہوں راہل خان خیریت سے ہیں ہاں الحمدللہ میں ایک مرتبہ آیا تھا الہباد تو پریاغ راج جس کا اب نیا نام ہے تو مسجد شیخ جوخن میں گیا تھا تو وہیں پہ آپ شاہد امامت بھی کرتے ہیں ہاں ہاں جی جی تو فارغ ہیں پانچ منٹ کچھ بات کرنی ہے ہاں ہاں بلکل میں یہ ارس کر رہا تھا کہ میں سورہ آلِ انبیاء کی ایک آیت تایتِ کریمہ پڑھ رہا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم جن کو پوچھتے ہو سب جہنم کا اینہن ہے جی تو اس سے مراد کیا ہے جن بھتوں کی پوچھتے ہیں پتھر کے بدائے ہوئے جن بھتوں کی پوچھتے ہو رہی ہے جی جی کل وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ خود بھی جلیں گے تم کو بھی جلائیں گے اچھا میں بریلوی ہوں جی بے شک جن بھتوں کو تم پوچھتے ہو وہ سب جہنم کا اینہن ہے تم سب اسیل میں داخل ہوگے داخل ہوگے تو میں بریلوی ہوں مسلخ سے تو میں یہ ارس کر رہا تھا میں بریلوی ہوں تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ اکثر جو دیوبندی اور غیر مقلل ہوتے ہیں تو وہ یہ آیت ہم پہ چسپا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اولیاء اللہ کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں تو دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے یہ بات غلط ہے غلط ہے نا اصل میں ہم اتحاد کو پسند کرنے والے شخص ہیں یہ بہت اچھی بات ہے میں یہ چاہتا ہوں اتحاد ہو جائے دونوں جو آپ کا جو فرقہ ہے اور ہماری جماعت ہے تو اس میں جماعت جو ہے وہ اتحاد ہو جائے تو اس کیسے اتحاد کیا جا سکتا ہے اس کیسے اتحاد ہو جائے لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ بارد وصال بھی وسیلے کے قائل ہیں استیانت کے قائل ہیں آپ لوگ وسیلے کے قائل ہم لوگ بھی ہیں آپ لوگ بارد وصال بھی قائل ہیں آپ لوگ بارد وصال جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ لوگ لگاتے ہیں ہاں اس کے قائل لگاتے ہیں اور استیانت اگر کہی جائے کہ رسول اللہ سے مدد مانگنے کے قائل ہیں آپ لوگ یہی تو سب سے مضبوط مسئلہ ہے یہی تو سب سے خطرناک مسئلہ ہے مفتی صاحب یہ ہر مسئلے کا جواب بھی برجستہ نادمی نہیں دے سکتا جہاں تک وسیلے کی بات ہے وسیلے کے قائل ہم لوگ ہیں وسیلے کے قائل ہیں اب جبکہ میں نے کہی نیک بدل کے وسیلے کے قائل ہیں دیکھ آبال کے وسیلے کے قائل ہیں جبکہ میں نے کئی دیوبندیوں سے اس موضوع پر بات کری تو وہ کہتے ہیں کہ نئی وسیلہ صرف زندوں کے لئے آیا سکتا ہے دیکھیں وہ دیوبندی نہیں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سالفی یا غیر بقلد یا غیر بقلد سالفی ہوتے ہیں یا غیر بقلد یا وہ اہل حدیث ہوتے ہیں وہ دیوبندی نہیں ہوتے دیوبندی لوگ وسیلے کے قائل ہیں جی جی اور غیر اللہ سے مدد مانگنا بات وفات غیر اللہ سے اللہ ادھا واستہ دے کہ اللہ سے مدد مانگے گا نہیں ڈائریکٹ اگر ہم ان سے مدد مانگیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرنے کے لائق ہیں یہ جو مدد کریں گے تو اللہ کی عطا سے ہی مدد کریں گے تو ایسا عقیدہ رکھنا کیا صحیح یہ غلط ہے یہ مسئلہ بھی ایک جزی مسئلہ ہے اس کو بھی ہم برجستہ نہیں جواب دے سکتے بغیر اس کے بارے میں مختلق کی ہوئے جی اب جیسے استغاثہ کے تعلق سے میں نے کتاب پڑھی تھی نشرتیب صفحہ نمبر ایک سو چورانوے تو اس میں نشرتیب اشرف علی ثانوی صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے آپ کے سوا کہاں میری پناہ مشکل میں آپ ہی تو ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے تو اب یہاں تھانوی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ڈائلیکٹ رسول اللہ کو مدد کے لئے پکار رہے ہیں بھر جیسے تو ایک اناد بہت شیمس ہے اسے بھی کہنا میں منصوب ہے حقیب الاسلام قاری بہت طیب صاحب کی طرف کہتے ہیں نبی اکرم شہیع آزم دکھے دلوں کا پیام لے لو تنہی انتقام لے لو تو اس طرح سے کئی ایسی اوٹیج میں کفریہ الفاظ بھی ہوتے ہیں اب تاریج کا باپ بڑا نازف ہوتا ہے اس میں ہم دو چیز دوابی جو ہے بسید تہنٹی کو بدالا کے ہم نہیں چیز کر سکتے ہیں جی اچھا ایک ایک اور مسئلہ تھا آخری امکانِ قسم کے تعلق سے تو اس کے تعلق سے بھی میں نے پڑھا ہے امکانِ قسم کے تعلق سے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعلیٰ جلے والا ہے فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر دو سو چھپن پر لکھتے ہیں کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعلیٰ جلے والا ہے مطلب ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کی قرآنِ کریم کے آیتِ کریمہ ہے ان اللہ حلا کلی شاہین قدیر تو اللہ ہر شئے پر قادر ہے تو اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے بولے گا نہیں لیکن قادر ہے تو کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر ماز اللہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یہ تو ایک عیب ہے اب دیکھیں اب یہ ایک بڑے ناظرک مسئلہ ہے اس میں زیادہ کیا بسکر خدرت کا ہونا نہیں ہوتا ہے کام کو انجاب دینا ہوتا ہے کسی چیز پر خدرت کا ہونا یہ عیب نہیں ہے اس کام کو انجاب دینا یہ عیب بھی آتا ہے اچھا جیسے میں یہ کہوں کہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ اللہ تعالی جو ہے وہ اللہ تعالی بٹ پوجہ کے حکم دینے کے قائل ہے لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں لیکن وہ تو فرما رہے نا قدرت کا ہونا جیسی جیلوں کو چھیلیں گے تو آوادھی زبادی تہا تک صحیح بول پائے تھا جی جیسے میں نے ساتھ الدین علامہ تفتازانی علی الرحمہ کی کتاب میں پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ اللہ کے صفت میں ہے ہی نہیں یہ اللہ کے لئے محال ہے اللہ کے لئے محال ہے لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ قدرت باری تعالی اللہ کے لئے بھی جو ہے وہ مان سکتے ہیں قضب داخل طاحت قدرت باری تعالی جلے جلے والا ہے اللہ بہت سابقی دفعہ غالی والی میں اس بات میں فرق سمجھئے جو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اللہ کے لئے محال ہے جی محال ہے یہ تو بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ پر قدرت ہونا محال ہے جھوٹ بولنا محال محال علم جھوٹ بولنا اللہ کے لئے محال ہے جی تو یہی تو انہوں نے بولا نا جھوٹ بولنا محال ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ محال ہے کہ وہ جوٹ بولے بات تو وہی ہوئی نا تو جھوٹ بولنا محال علم قدرت کا ہونا وہ علم تو اللہ تعالیٰ وہ تو علامہ سعید و دین تفتہ جانی اللہ رحمت کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات مقدسہ میں یہ محال ہے یہ پوزیبل ہی نہیں ہے impossible ہے لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں سن تو لیجے مفتی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں قذب داخل تحت قدرت باری تعالی جللے والا ہے تو یہ تو اُٹی چیز فرمارے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نعوذر باللہ من زالک اللہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے زیادہ بارکیوں میں جانا ہے تو ہم نہیں پناسی سمجھتے اپنے لئے ہم تو بس جانتے ہیں کہ یہ سب بوٹے بوٹے حضور علیہ السلام سے بتائے گئے ایک قائد ہے اس پر ہم یقین رکھتے ہیں اب واقعی جو بہنسے ہیں لوگوں کی علمی اللہ عالم لیکن جیسے اب ہم اس کی غیرائم اترنا نہیں چاہتے ہیں لیکن مفتی صاحب ہم اپنے کو اتنا بڑا تیراک نہیں سمجھتے کہ ان پہرائیوں میں نازم فسائل میں ہم جا کے اس میں جو ہوتا لگائے بس بوٹی بوٹی باتیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں آمن تباللہ ہی کمبھا ہوا بے اسمائی وصفات ہی وقبیلت زنیہ یہ سب حل میں اس لئے رٹائے جاتے ہیں کہ آدمی ضرورت نہ بھیکے اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا ہے یہ تو اللہ نے بھی فرمایا ہے یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بری چیز ہو رہی ہو تو اسے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہ روک سکتے ہو تو اسے مو سے روکو مو سے نہیں روک سکتے ہو دل میں برا جانو اب یہاں تو ایک اتنی واضح چیز فرما دی کہ قذب اللہ تعالیٰ پہ یہ بہتان لگا دیا کہ اللہ جھوٹ بھولنے پر قادر ہے تو اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو مو سے تو روکیے کہیے کہ ہاں یہ غلط ہے ایسا لکھنا کفر ہے جی ہم ابھی بھی اتحاد کی بات کسی لئے تو اتحاد ہو نہیں پارتا مفتی صاحب ہم بار بار ہم کسی لئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علم بہت گہرا نہیں ہے ہم بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن آپ تو مفتی ہیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو محطان میں باغے طور سے آئی ہے بس وہی ہمارے عقائد ہیں اللہ کے رسول نے یہی تو بتایا ہے کہ اللہ سب سے سچا ہے اللہ کے رسول نے تو یہی فرمایا ہے اللہ کے رسول نے ہی تو فرمایا ہے کہ اللہ سب سے سچا ہے تو آپ اس چیز کو کہیے بے شک آپ کا ایمان ہے تو آپ کا ایمان اس پہ بھی ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے ایک چیز دو دو کیسے ہو سکتی ہے ایک ٹائم پر دو دو دن اور رات ایک وقت کیسے ہو سکتا ہے ان جزئی گہرائیوں میں ہم نہیں کرتے ہیں جن لوگوں نے کہہ دیا ہے کہا ہے تو اب وہ اس کا مطلب برا سمجھتے ہیں لیکن ہم جو ہے ان گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتے اس لیے کہ ہمارا ایمتہ گہرا نہیں ہے مفتی صاحب ایک سمپل سی بات ہے ایک عام آدمی سمجھئے میں ایڈوکیٹ ہوں میں ایڈوکیٹ ہوں پروفیشن سے میں عالم نہیں ہوں میں کبھی مدر سے نہیں گیا لیکن یہ بات میرے نظروں میں کھٹکتی ہے اور مجھے اس کا کوئی مفتی جواب نہیں دے پاتا کہ جو نے لکھا ہے اللہ کے بندوں میں جو علماء ہے وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں ہم تو ہر بات بولنے میں ڈر رہے ہیں اب آپ بے کھٹک بول رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں داخل نہیں ہے آپ کہہ دیجئے ہم بغیر علم و تحفیق بولنے میں بہت ڈرتے ہیں اور باقی کے لئے میں اس وقت موقع نہیں ہے ان باتوں کا اور جب کبھی ہم ان آباد میں رہیں گے تو اب آئیے گا ہم جو کتابی شکل پر باتیں ہوں گی وہ ہم آپ کو سامنے رکھیں گے ضرور ضرور یہ اچھا لگا کہ آپ نے یہ مانا کہ بعد بسال آپ رسول اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں اور استعانت بغیر اللہ کے بھی قائل ہیں آپ ہے نا مفتی صاحب دیکھیں وسیلے کی بات تو آئی ہے لیکن استعانت بغیر اللہ میں کس حد تک تہا تک کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں بتا رہے ہیں لیکن ہاں وسیلے کے قائل ہیں وسیلے کے قائل ہیں چلیے ٹھیک ہے آپ نے لیکن یہ نہیں مانا کس بتاقلے جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ داخل ہے اللہ کی ذات میں یہ جور بولنا مازاللہ قدرت کے تحت داخل ہے لیکن جو چیز قدرت کے تحت داخل ہو تو ضروری تھی جو آج میں اس کا ارتکاب کریں ارتکاب کریں اس طرح تو ہم یہ کہہ سکتے مازاللہ کہ اللہ تعالی زنا مازاللہ اللہ تعالی زنا کرنے پہ بھی قادر ہے لیکن اللہ زنا کرے گا نہیں ہاں اب آپ اس پہ استغفراللہ پڑھ لیں اب آپ اس پہ استغفراللہ پڑھ لیں تو جھوٹ پہ کیوں نہیں استغفراللہ پڑھا آپ نے نہیں دیکھئے قذب کا تعلق قول سے ہے قذب کا تعلق جو ہے صدق اور قذب یہ قول کی صفت ہے اور ضائد ہے کہ اللہ جو ہے قائل ہے اور جھوٹ بولنا یہ بھی تو انسان کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت کہاں سے ہو گئی جھوٹ بولنا یہ بھی تو انسان کی صفت ہے جنات کی صفت ہے مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قول میں جھوٹ بول سکتا ہے اپنے قول کا پکا نہیں ہے ایک گانہ تھا ایک گانہ تھا چھپایا بھی نہیں جاتا دکھایا بھی نہیں جاتا ہمیں تم سے محبت ہے بتایا بھی نہیں جاتا یہ ہے مسئلہ اس کا ہم یہاں مسکم ہے حج کرنے کے لئے آئے ہیں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمزارے ہر عامال سمت سے بتاوی خدا ہو سوال ہی نہیں ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے عقیدہ درست کریے آپ کا حج فرض ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ دوسرے بوڑ بہیں آپ سے نہیں ہو پائے گا آپ سے نہیں ہو پائے گا مفتی صاحب ابھی بھی وقت ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں مفتی صاحب راہے حقی طرف آئیے سرات المستقیم کی طرف آئیے یہ جو بحث وہ باعثہ ہے یہی تو اتحاب پر بانے ہے یہی تو یہ جو بحث افعام و تقیم مقصد بلائیں گے افعام و تقیم مقصد اتحاد ہمارا مقصد تھا تب ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ قذب داخل تحت قدرت باری تعالی جلے والا آپ اس پر کہہ دیجئے کہ قذب داخل ہی نہیں ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی اب بھی سوچیں میرے اللہ تعالی کو کوئی جھوٹا یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے تو مجھے تو غصہ ہے